موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خراسہ چوہ میرا نام ہے مبشور لکمان آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ آج مجھے پتا چلا آج اس راز کے اوپر سے پردہ اٹھا کہ نواز شریف کی حکومت ہر سال بائیس عرب روپیہ سالانہ میڈیا کے پر خرچ کرتی تھی تو اس کو پانچ سال سے مٹیپلائی کر لیں تو آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک سو دس عرب روپیہ یا سو عرب روپیہ انہوں نے میڈیا کے پر خرچ کی اس کے بعد ہر دورے کے پر جب وہ ساٹھ ساٹھ ستر ستر صحافیوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے ان کو ٹکٹس ملتے تھے جہازوں کے ان کو ہوتلز میں فرس فائی سٹار ہوتلز میں رہنے کو ملتا تھا پھر شاپنگ کے پیسے ملتے تھے ہر روز کے حساب سے ہزار ڈالر دو ہزار ڈالر پانچ سو ڈالر جتنا سینئر جتنا جونئر اس حساب سے تو ظاہری بات اچھی ہے تو نکلنی نکلنی ہے کیونکہ تحریک انصاف نے آتے ہی ان چیزوں کے پر پابندی لگا دی ہے اگر میاں صاحب اگر جیت کے آ جاتے یا کدانہ خانستہ پیپلز پارٹی کہیں سے آ جاتی جیت کے تو بڑے بڑے اشتہار ابھی ہر چینل کو ملے ہوتے کہ مبارک بات وزیر اعظم آپ آگئے تو یہ ہو گیا تو پیلی ٹیکسی کا دور آئے گا خوشحالی شروع ہو گئی اور فصلوں نے سونا اگلنا شروع کر دیا اور اگر وہ آتے پیپلز پارٹی ہو جاتے تو شہیدوں کا خون رنگ لے آیا یہ ہو گیا فلان یہ ڈراما 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 اور ہم دیکھ رہے ہوتے کہ کھانے کو پیسہ نہیں ہوتا لیکن آج میں اس ساتھ ہے حسن نصار کسی تارت آج نہیں ہے حسن بھائی السلام علیکم اور سب سے پہلے یہ کیا بات ہے کہ نون ایشیوز کے اوپر میڈیا جو اتنا فوکس کی ہو گیا ہیلیکاپٹر آیا ہیلیکاپٹر گیا ہیلیکاپٹر یہ ہیلیکاپٹر وہ انہوں نے کبھی غربت کے اوپر کبھی ہیلتھ کے اوپر کبھی ایجوکیشن کے اوپر پینے کے پانی کے اوپر تو اتنا میڈیا نے ٹائم نہیں اپنا لگایا کیا وہ ایشیوز بڑے ہیں کہ یہ ہیلیکاپٹر بنی گالا سے پی ایم ہاؤس تک پہلے تو والیکم السلام جب کوئی سلام کرے تو اس کو ریٹرن کرنا جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے بلکل جیسے حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے حرام نہ کھانا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ اتفاق سے کل یا پرسوں رپورٹ کارڈ میں میں نے اپنے ایک پروگرام میں اس پہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ یار کوئی انسانوں والے کوئی بہتر مچور کوئی سنجیدہ قسم کے کوئی سوال کر لیں آپ لوگ یہ کس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہو حتیلی پہ سرسو جمعنا یہ سوچ آن سوچ آف نہیں ہے موشل حکمران صاحب ہمارے بہت سے بھائیوں کو دوستوں کو ای رسپیکٹ مائے کالیگز ان کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ قانون قدرت ہے یہ it is not like اگر جی سوچ اگ آن سوچ اگ آف ایک بٹن دبایا آپ نے تو اندھیرہ ہو گیا نہیں تو روشنی ہو گئی موسم کیسے بدلتے ہیں اب سردیوں کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ یہ نہیں ہوگا کہ کل صبح آپ اٹھے تو آپ کو لحاف کی ضرورت پڑ جائے نو بٹ بھی اگر جویلی گوئنگ ٹورڈس انہیر موسم اسی طرح صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے یا رات کو جب چاند طلوع ہوتا ہے تو بڑا گریجول بڑے نامحسوس طریقے سے ہوتا ہے پھول کھلتا ہے نا تو شاخ سے ایک بٹسہ نکلتا ہے پھر وہ بڑا ہوتا ہے ایک پروسس ہے اور آپ ستر سال کا ایک غلیز ناپاک بےہدہ عوام دشمن بلکہ آدم خور کلچر آپ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو ایک ایسا ملک اس میں اصراف نمود و نمائے چچور پن اپنے عروج پہ ہے وہاں مدگی کا کلچر لانے کی کوشش کر رہے ہو جہاں لوٹ مار کا بازار گرم ہے کسی کو کوئی شرم کوئی حیاء ہے ہی نہیں ہے لوگ حیران ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیں ان سے منی ٹریل مانگی ان کے پاس وہ نہیں ہے انہوں نے جیل جانے کو ترجیح دی بیٹی سمیت منی ٹریل نہیں دی بیٹوں نے کچھ نہیں مفرور ہونا بھی یہی کیا مزرداری صاحب سے دس سال کا مانگا جا رہا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے مجھ سے یا آپ سے اگر کو پوچھے کہ جی آپ اپنے پچھلے دس پارہ پندرہ بیس سال کا حساب دے دو ہاو لانگ میرہ تو جو کہ کوئی اکاؤنٹس رپارٹمنٹ نہیں ہے ذات کا میں تو ایک آدمی ہوں تو ممکن ہے مجھے کوئی دو چار دن لگ جائیں ہفتہ لگ جائے اس تیاری میں اور میں کوئی ایک دو پرسنٹ کا کوئی آگا پیچھا بھی ہو اس میں تو یہ کلچر کی تبدیلی ذہنیتوں کی تبدیلی روحوں کی تبدیلی وہ حضور سے حضور نے ایک بار فرمایا تھا کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ اہت اپنی جگہ سے ہل گیا ہے اور بندہ کریڈبل ہو تو میں بات مان لوں گا اور یہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ ہلتے ہیں اپنی جگہ سے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کسی آدمی نے اپنی عادت چھوڑ دی ہے تو وہ میں نہیں مانوں گا وہ بات سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے بندے کے جین دینے میں گھس جاتا ہے آدمی کے 35 سال سے لوگوں نے جو تباہی مچائی ہوئی ہیں انہیں کرپشن لوگوں کے دینے میں گھسا دی ہے تو تھوڑا وقت لگے گا جتنا وقت اس کو برباد کرنے میں دیا ہے اس سے کم از کم ون فورتھ ٹائم تو دیں اگر نواز شریف ایلمنٹ کو پولٹکس میں آپ کی پولٹکس میں گھسے تیس سال ہو گئے ہیں تو اس کا پانچمہ حصہ دے دیں اس کا چھٹا حصہ دے دیں ہم لیکن کیونکہ بیسیکلی فروئی لوگ ہیں ہمارے سوال جو آپ بھی دیکھیں ہمارے ڈیفرنٹ ٹاک شوز بغیرہ ہوتے ہیں وہ کتنے ستھی ہوتے ہیں آپ ایک سے دوسرے پہ جائیں دوسرے پہ تیسرے پہ جائیں وہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ایک ہی طرح کے سوال ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے جواب ہوتے ہیں کوئی آوٹو باکس تنکنگ ہوتی ہے کوئی کریئیٹیو تنکنگ ہوتی ہے وہ بس وہ ڈانک سوٹا چلا رہے ہوتے ہیں وہ چل رہا ہوتا ہے تو اب یہ جہاز پہ ہو گیا ہے جی تو یوں ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے اس طرح کے معاملاتیں ٹھیک ہو جائیں گے پروائیڈڈ پروائیڈڈ پی ٹی آئی پرفارمز آج تو میں بھی آپ کے سوال کے جواب میں میں نے یہ ایکسپینیشن دی ہے لیکن چھ مہینے بعد آپ یہ سوال کریں گے تو میرا جواب بڑا الٹا ہوگا اگر مجھے تبدیلی واقعی دکھائی نہیں دے رہی ہوگی تو میری ٹون بھی چینج ہو چکی ہوگی میری وکیبلری بھی ڈیفرنٹ ہوگی بقاظ ہماری تو کمیٹمنٹ جو ہے لوگوں کے ساتھ ہے لیکن لیکن جب ٹون چینج ہو یا وکیبلری ڈیفرنٹ ہو تو حسن بھائی اتنا تو سوچنا ہوگا کہ نواز صریف کی حکومت جو ہے اس نے ملک کو تاریخ کے یعنی تاریخ کے بلند ترین کرزوں میں ڈب ہو دیا اور اس کے بعد برامداز جو تھی وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئی انڈسٹری تباہ ہو گئی بجلی مہنگی ترین ہو گئی ہے آئی پی پیز کو خوش کیا گیا ہے اربوں روپے نندی پور جیسے فلاپ منصوبوں میں جھوک دیئے گئے اور گردشی کرزیں آسمان پہ ہیں یہ حساب کتاب ہے اب ان لوگوں کا کہ وہ ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت اور کہاں اربوں روپے کا فراڈ یہ کمپیرزن ہے یا آپ عمران خان کو اتنا کریڈٹ تو دیں اتنا کریڈٹ تو دیں کہ جو قوم دو دو ہزار ارب روپے کا حساب نہیں مانگ رہی تھی آج وہ ایک لیٹر پیٹرول کا حساب جانتی ہے تو یہ تبدیلی تو آگئی نا ہاں آغاز ہے یہ تبدیلی نہیں آپ اسے تبدیلی کا پیش خیمہ کہلیں آپ اسے تبدیلی کا دیباتیہ کہلیں تبدیلی بہت بڑا رفض ہے اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا اور جہاں تک تعلق ہے نواز شریف کا تو مجھے اس بات کی اس لیے پرواہ نہیں ہے یہ سلسلے میں میری ذاتی لڑائی کی عمر ہے چوبیس سال مزاق نہیں ہے پیپلز پارٹی یہ بہت سے لوگ جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا جب پیپلز پارٹی بی بی بابو اور یہ کرپشن کینگ اور کرپشن پوین اور یہ وہ بھرے پڑے جا کے دیکھ لیں خبریں کولم تو ہم نے تو اپنا فرس پورا کیا یہاں تک تو لکھایا ہے کہ بھی نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا یہ لوگ ہیں یہ تباہ کریں گے یہ برباد کریں گے سادہ چھوٹی بات ایک بار عمران تھا آپ کے کسی پروگرام میں جو ہم نے کہا تھا کہ نکلو باہر یہ جو ان کا روٹ شوٹ لگتے ہیں اس کے خلاف پروٹیس کرتے ہیں روکتے ہیں باہر نکلتے ہیں ان کے جو جاتی عمریں مارل ٹاؤن ان کی جو ترب گائیں ایش گائیں ہیں ان کے باہر جاگے جو بدماشینڈ کی ہوئی سڑکیں روکی ہوئی ہیں یاد ہے یاد ہے دنیا کے دنوں کی بات ہے بلکل یاد ہے کرنے والے تو کرتے رہتے ہیں اب یہ نہیں مجھے بتائیں ان کے بازو جھڑ گئے ہیں ان گنجوں کے جو چار بال باقی تھے وہ بھی نہیں رہے یہ سارا تام جام ختم ہو گیا ہے ہمارے فارماؤنس پر جاتے ہوئے رستے کھلے ہیں میں نے تو لانت بھیج دی تھی وہ رستہ استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا تھا مر گئے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے ان کو اور ان کو برباد ہونے سے چند ماہ پہلے اگر آپ کہیں گے تو میں نام بھی لے دوں گا میرے ایک دوست تھا یونیورسٹی ڈیس کے میں نے پیغام بھیجا تھا کہ انہیں کوئے انسان بنو تمہارا زوال بہت تیزی سے نصدیق آ رہا ہے کم از کم یہ یہ سمبولک قسم کی تبدیلیاں تو لے آؤ یہ تو ظاہر ہے لیکن یہ اپسناٹس ہیں یہ گندہ انجن یہ ریلوے روڈ کی پیداوار ہیں یہ ٹائپ ٹیپکل رنگ باز جب تک ان کا بٹی رہا ہے ان کے پاؤں کے نیچے آیا انہوں نے وہی کچھ کیا جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا but میرا خیالت this is high time جیسے ہم ابھی یہ جو توپیں سیدھی کرنی ہیں پی ٹی آئی کی طرف جیسے وہ ٹھیک نہیں ہے اسی طرح یہ بھی ٹھیک نہیں ہے they are history now ان پہ لانت بھیجیں ان پہ مٹی ڈالیں آگے چلیں اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے میری تو ان کی طرف سے تو اب ان کو recall کرنا آئیس فورز یہ بڑا احسان ہو گیا ہے وہ منعوس شکل جدر دیکھو نظر آتی تھی یہ مسلمان ملکوں پہ یہ ہے میں ہم عراق سے لے کے دا میں کیا نام لینے جدر سوائق کموڈ کے ہر جگہ صدام حسین کی تصویر تھی یہی منٹالیٹی نہیں کی تھی یہی حال ان کا تھا یہ سو کال جمہوریت بھی ہو اگر ان کے اندر وہ گھسے گھسی ہوئی یا کوئی کوئی something wrong is there inside them جو ان کو رہنے نہیں دیتا نومل یہی حال لیبیا کا تھا جدر دیکھو مومر کا تھا یہ جدر دیکھو یہ دونوں بھائی تھوبرے لے کے بیٹھے ہوتے تھے چھوٹا اشتہار ہے بڑا ہے کوئی فلیکس نگابہ ہے مال پہ کچھ چیز دنگی دنگی میٹاغ پہ بھی دنگی بیٹھے تھے دونوں وہ تو بعد میں میں نے کوئی کولم لکھا پٹ پٹائیا ہوا تو انہوں نے وہاں سے اپنی تصویر تصویریں غائب کی تھی وہ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ریلیف تو ملنے شروع ہو گئے ہیں ایک گاڑیوں کی نلامی ہو رہی ہے اب اس کو ایکسیلریٹ کریں لیکن ایک بات ہے اس پہ بھی میں نے پروٹیسٹ کیا ہے آپ کے پروگرام میں بھی یہ ریکارڈ پہ رہے بات یہ ٹاسپ فورسز اب بنا رہے ہیں مجھے بتائیں بیٹھے سرپرائز ٹھوں بھی یہ بالکل ایسی یہ ہے کہ میں ہسٹری کا پرچہ دینے کے لیے جاتا ہوں اگزیمنیشن ہال میں اور کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہوں کہ اب آدھا ٹائم میں کتاب پہ لگاؤں گا باقی آدھے ٹائم میں میں جو اس کی آنسٹ چیٹ ہے وہ بیٹھ کے پروں یہ سال ڈیرے سال پہلے کرنے والے کام تھے اس ٹیج پہ ان کو فینشنگ ٹچز دینے کی ضرورت تو پڑتی اقتدار میں آنے کے فوراں پاتھ یہ اپنا سارا ہومو کی جتہ بھی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹاسٹ ہو اس کا نمہ میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ بنی ہوئی ہے اور کافی چیزیں ہو چکی ہیں میں خود عمران خان کو میں ملا تھا تو انہوں نے مجھے کئی چیزوں کا بتایا تھا جو مسلسل چپرہ ہے جو مسلسل کہا جا رہا ہے جو ان کے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ٹاسک فورسز قائم کر دی گئی ہیں نوے دن میں وہ یوں یہ کریں گی پھر اس کے بعد انہوں نے منترامت کوئی کا نہیں نہیں وہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے میں ایک اور بات کر رہا ہوں پرابلم ایک اور ہے یہاں پہ آپ کے خیال میں کیا لوٹی بھی رقم پاکستان واپس آ سکتی ہے بلکل آ سکتی ہے اگر کوئی سنسیر افرٹ کرے کسی کو اکل ہو تمیز ہو ذہین ہونے کا صرف امیج نہ ہو پروپیگنڈا نہ ہو وہ صحیح منوں میں اپنا کام جانتا ہو تو بلکل آ سکتا ہے آپ مجھے ایک دو دن کیا نوٹس دے کے میرے پاس آئیں یورپی یونین سے لے کے سویرزلینڈ تک اور یہ ہے اور وہ ساری لیجسلیشن میرے پاس پڑی ہے پروٹوکاپیز کی شکل میں لیکن وہاں پہ ہو یہ رہے کہ فائر فائٹنگ ایسے کرنی پڑی ہے کہ جھوٹی خبریں دے رہے ہیں کہ جی وہ بچی ہلاک ہو گئی سی ایم کے پروٹوکال میں فران چیز یہ ہو گیا اس کے پروٹوکال میں وہ ان خبروں کو فائر فائٹنگ کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ ان کا ٹائمز آیا ہو رہا ہے تو کیا میڈیا جو ہے وہ سٹوری نہ ہونے کی وجہ سے جھوٹ بولنا آپ شروع کر دے گا نہیں میڈیا دیکھیں ان کو اقتدار میں لانے کے لیے بھی میڈیا کا رول بہت بہت اہم ہے کم لوگ تھے لیکن تھے زوردار لوگ تھے جنہوں نے پوری طرح ان کی ان کا سپورٹ کیا لیکن بنیادی طور پہ ہمارے میڈیا کو سنسنی خیزی کا خون لگ چکا ہے اس کے مو کو بیک گراؤنڈ ہم میں سے مستقل بے شمار لوگوں کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے وہ پیداواری الیکٹرونک میڈیا کے ہیں بے شمار لوگ ہیں آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں بنیادی طور پہ ان کا جنرلزم کے ساتھ تعلق ہوئی نہیں تھا الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ ہی جیسے سیلاب کے ساتھ نہیں سامپ بچھو مردہ جانور آ جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں آگئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بھی ڈاؤٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائے گا بے شمار تو فارغ ہو چکے ہیں تین چار نام تو فارغی طور پہ میرے ذہن میں آئے ہیں جو بڑے یہ اقدم چمکے تھے لیکن چونکہ حیثیت کوئی نہیں تھی روٹس کوئی نہیں تھی پھر ڈاؤٹ ہو گئے ہیں حیثیت ختم ہو گئی ہیں یا نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں تو تین چار نام آپ کبھی ذہن میں آگئے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں یہ جو element ہے کچھ تیر کے بعد لوگ ان سے بکتہٹ کا اظہار شروع کر دیں گے اگر آپ تنقید برائے تنقید کر رہے ہو تو لوگ بے بکوف تو نہیں ہیں اتنا تو ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ جوہاں جوہاں میرا خیال ہے عمران کو فارملی ٹیک آور کیے ہوئے تو پندرہ دن ہوئے ہیں وہ مشکل ہیں پندرہ ہوئے ہیں کتے دن ہوئے ہیں جی اٹھارہ کو کیا ہے نا اٹھارہ کو اٹھ لیا ہے تو اگر ابھی کچھ طلباریں سونت کے آ جائے گا میدان میں تو لوگ بے بکوف تو نہیں ہیں گرم گرم پوریاں بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے ریالیٹی جو ہے وہ بولتی ہے اب مقابلہ ہوگا ایک خاص طرح کا ایلیمنٹ جس میں خاص طرح کچھ پیڈ لوگ بھی ہیں وہ بھی سارا پاکستان جانتا ہے بیورز جانتے ہیں ریڈرز جانتے ہیں کون کون لوگ ہیں جو یہ شریفوں کے پی رول پہ رہے تو وہ کہتے ہیں کہ اٹھار کو اٹھر کے تعرف کی ضرورت نہیں ہوتی پروپیگنڈا الٹا بھی ہو کے اگر آ جائے میڈیا آپ کا سارا الٹا بھی ریالیٹی کو تو نہیں ہے تبدیلی ہوگی دکھائی دے گی کوئی جو مرضی کہتا رہے لیکن یہ جنگی کر رہے ہیں لیکن آج کے لہور میں تھوڑی سی دہر ذمہ داری ہے پیشہ ورانہ بیک گراؤنڈ لوگوں کا جو کہ کمزور ہے یہ ہے ہی نہیں حسن نصار میرے ساتھ ہی ہیں ایک بریک کے بعد آتے ہیں ان کے پاس ٹیک اپ بریک مولٹاؤن آپریشن جو ہے وہ انہوں نے اپنے کمیشنر لہور کے کہنے پہ کیا کمیشنر لہور نے وہ احکامات رانہ سناولہ کے کہنے پہ دیئے تو کیا رانہ سناولہ پہ اب تین سو دو کا پرچہ کھڑے گا وہ گرفتار ہوں گے دیکھیں میں تو چکے قانون بغیرہ سے بلکل آپ کو پتا ہے پیدا لوگ واقع نہیں ہوگی لیکن جو کچھ بھی قانونن کرنا چاہیے وہ پہلے بھی کیا جانا چاہیے تھا اب بھی کیا جانا چاہیے آئندہ بھی کیا جانا چاہیے مطلب یہ سیمپل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ مہاری خواہشوں کی تو بات ہی کوئی نہیں بھی پرٹیکلر پرٹیکلر حوالے سے کیا کہتا ہے وہ جو عمران نے بات کی تھی اپنی پہلی دن اے کہ مطلب یہ قانون سے بارلہ سے بارلہ تر کوئی نہیں یہ رول آف لار یہ اور وہ یہ سارا جو ڈھونگ ہے یہ باتوں سے آگے نکل کے دکھائی دینا چاہیے نا جی یہی بات کر رہا تھا یہ چھوٹی 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 چیزیں پائل اپ ہوتے ہوتے ہیں پہاڑ بن جاتے ہیں کہ کترہ کترہ اکٹھا ہوگے دریہا بن جاتا ہے تو جو کچھ بھی قانونی کسی بھی معاملے میں جو قانونی تقاضہ ہے اس کو دیانتداری سے اور غیر جانبداری سے اس کو پورا کیا جانا چاہیے سیمپل بھلے کوئی ہو مجھے نہیں پتہ ڈیویلٹمنٹ کیا ہے اور مجھے نہیں پتہ کانونی کیا کہتا ہے اس پہ کیا کریں گے چھوٹ دیتا ہے کہ اس پر ٹھیک ہے لیکن اب کتنی چھوٹ دی جائے خادم حسین ریزوی کو جو کہتے ہیں کہ ہالینڈ کے پر اٹیک کر دیں اٹیک کر دیں ان پر ان کو کون سمجھائے گا ذات کو ان کو قانون سمجھائے اور تو ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا کوئی مزاق ہے ان کو موڈر ورلڈ کا بنیادی طور پر دراک ہی کوئی نہیں ہے یہ پھسے ہوئے ہیں دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دی یہ گھوڑے ہم نے یہ گھوڑے بھی بدل گئے ہیں دشت بھی بدل گئے ہیں دریا بھی بدل گئے ہیں اور گھڑ سوار بھی بدل گئے ہیں موڈر ورلڈ کے تقاضے بہت مختلف ہیں یہ ان کو بیٹھ کے پیار محبت احترام سے سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ دنیا گلوبل ویلیج ہے کوئی رومن ایمپائر نہیں ہے جس کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے کوئی پیشن ایمپائر نہیں ہے پاسپورٹ ایجاد ہوئے مدتیں ہو گئیں یہ موڈر ورلڈ جو ہے یہ جو ہے جو ہے میں مسلمان در مسلمان بن مسلمان بن مسلمان بن مسلمان ہوں مجھے سعودی عربیہ مجھے مکہ اور مدینہ جانے کے لیے نہ صرف پاسپورٹ چاہیے مجھے آل سعود کا یا سعودی خاندان کا یا جو روائل فیملی یا گممنٹ جو بھی کہلیں مجھے ان کے وزے کا ٹھپا بھی چاہیے بطور مسلمان یہ کہاں لکھا ہے مجھے سمجھائیں جی آپ بے شمار چیزیں ہیں جن کے پاس ان کا جواب نہیں لیکن چونکہ یہ سوچتے سمجھتے ہیں نہیں اور عالم اسلام کے زوال کا رسوائی کا پسوائی کا ایک سب سے بڑا سبب ہے بھی یہ کہ ہم قرآن وزڈم جو ہے وہ کہتی ہے کہ مسلمان جو ہے مومن کی ایک تعریف یہ بھی ہے بتائی جاتی ہے کہ وہ اپنے اثر کے ساتھ ہم ماہنگ ہوتا ہے یعنی مسلمان جس اہد میں زندہ ہوگا اس اہد کے تقاضوں سے مختلف ہوگا آج سے ہزار سال کا بات کا مسلمان آج کے مسلمان سے مختلف ہوگا مختلف زندگیاں گزار رہا ہوگا یہ سنت کی بات کرتے ہیں سبحان اللہ سارا آنکھوں پہ تو بھئی لیکن اب تم گاڑیوں پہ سفر کرتے ہو اب تم گدوں خچروں اور گھوڑوں یا اونٹوں پہ سفر تم نہیں کرتے اب تم ائر کنڈیشنر بھی استعمال کرتے ہو اب تم کمپیوٹر بھی اب تم ٹی وی بھی اب تم ریل بھی استعمال کرتے ہو جہاز بھی استعمال کرتے ہو آج ہی آزان صاحب یہاں پہ ہو یہ رائے کہ لاہور میں ایک سیٹ خالی ہوتی ہے حمزہ شباز شریف صاحب کی حمزہ شباز صاحب کی اس سیٹ خالی ہوتی ہے اس پہ آبت شرلی فوراں کاغذہ جمک رہا دیئے اور نواز شریف چاہ رہے ہیں کہ شاید خاکان عباسی وہاں سے الیکشن لڑے پہلی بار ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کی چین آف کمانڈ جو ہے وہ توڑ پوڑ کا شکار ہو رہی ہے کیونکہ یہ نہیں پتا دو دو وفاقی وزیروں کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے کہ کون وہاں سے لڑنا چاہ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے نون لیگ کے اندر زیادہ توڑ پوڑ اس کے بعد نہیں توڑ پوڑ تو خیر ڈیفینیٹ ہی ہونی ہے چونکہ یہ دکانداروں کا یہ تھگوں کا ٹولا تھا وہ تو خیر ہونا ہی ہونا ہے لیکن ہم بنیادی طور پہ ہمارا سیاستان بے شرمی اور ڈھٹائی کا ایک عجیب و غریب طرح کا ایک مکشر ہے پتہ نہیں انہیں اپنی صبح آئینوں میں شکلیں دیکھ کے بھی انہیں کوئی خیال نہیں آتا یعنی مولانا فضل الرحمن حضرت صاحب مولانا مفتی محمود مرہوم کے دروے شادنی کے ان کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے شریح حلیہ ہے پرنا بھی مونڈے پہ ہے اور فلانہ ہے ٹھیک ہے اوقات کیا ہے وہ بھائی تمہیں دو حلقوں سے تمہارے لوگوں نے مسترد کر دیا ہے ان میں ایک حلقہ وہ ہے جہاں سے ان کے والد مفتی محمود صاحب اللہ انہیں غریقے رحمت کرے انہوں نے ظلفقار علی بھٹو جیسے پاپلر ترین پولیٹیشن کو شکست دی تھی اور تم وہاں سے ہار گئے ہو تم کسر صدارت میں نقب لگانے چلے ہو اچھا ساتھ تم یہ بھی کہہ جا رہے ہو کہ یہ اسمبلی کیا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے دھاندلی ہے یہ اسمبلی نہیں ہے دھاندلی ہے اچھا اسی دھاندلی میں گھس بھی رہے ان سے ووٹ بھی مانگ رہے ہو اور تم کس ٹائپ کا کیریکٹر ہو تو آپ کی جتنی نہیں بندے کے حسی نہیں رکھتی یہ سچی بات ہے اچھا پھر تم کہہ رہے ہو میں یومی ازادی نہیں مناوں گا ایک بگڑا ہوا بچہ آتیں بگڑی ہوئی ہیں کیا لینے جانا ہے تُو نے پھر اچھا ٹاپ آف ایولی تینگ یہاں پہ ایک عملی سیاستدان ہو اب امنون حسین کو ریپلیس کرنا چاہ رہا ہو ایک آرائشی زبائشی نومائشی قسم کا ایک بند کرنا چاہیے ویسے ہوتا کیا ہے وہاں یہ وہ وہاں گھسنا چاہ رہا ہے پتہ نہیں کیا پرابلم ہے میں اپنی آبائی نشست بھی ہار جاؤں دوسری بھی اس کے ساتھ ہار جاؤں اگر میرے انتر تھوڑی سی بھی گریس ہے تھوڑا سا بھی بقار ہے تو میں بھریا ملہ چھوڑ دوں گا کہ بس بھئی انف ہے انف ایم نو مور ریکوائیڈ میں واک آوٹ کر جاؤں گا اب بیٹے کو آگے کر دوں گا کوئی اور کسی اور طریقے سے کوئی شوق دوں گا آپ آپ سمجھتے ہیں کہ فضل روان جیسا آدمی اس کی لالت اس کو مجبور نہیں کرے گی کہ وہ جائے کسی چیز کے پیچے جائے میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی کہیں جھونک ہے نا جھونک آپ کے جسم سے چھڑا دی گئی ہے اس کو نوچ کے اتار لیا گیا ہے مبشر لکماند مگرون لے گئی ہے حسن سار نوچم بڑھنا چاندی ہوں میں نوچ کے پھینک دوں گا وہ جو آپ کا کیمرہ آپریٹ کر رہے ہیں جو صاحب ان کو چھپک جائے گی یہ جھونکیں ہیں خون پینے والی انہیں کوئی دلچسپی نہیں یہ خون کس کا ہے تو یہ جھونک ہے اتنی صحت مند کہہ ترقی آئین میں کوئی زندگی کا بھی کوئی آئین ہے کوئی گریس ہے کوئی ضمیر نام کی چیز ہے کہ نہیں ہے آپ کر کے رہے ہو دو خلقوں سے ہارنے کے بعد آپ ملک کے صدر بننے چلے ہو یار کو خدا کا خوف کرو پتہ نہیں ان کی بی بی بچے یا کوئی رشتے دار دوستہ باپ بھی ان کو نہیں آپ کو لگے بڑی جھاکمار نے لگو مدد پتہ لگ جائے میں تو گھر پاؤں جاؤں گا ڈانگ لے کے کہ مباشر صاحب یہ کچھ کرے بھئی تو ان کا کوئی دوست بھی نہیں ہے میرا خیال ان کے کوئی میرا خلق چپچے کچھے بغیرے ہیں بینیفیشریز جیسے ان کا بھی ہاں یہ بھی کسی کے دوست نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے یہ ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے لیکن 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 ہم بات یہ ہے کہ جن کے دوست ہے تو یہ نون لیگ کا بھی یہی آلہ وہ بھی بے شرم بے حیاء ہے مطلب وہ آ جائے گا ادھر سے پولا گاڑی اٹھ کے ہمارا سابق مطلب ایمی ڈنگٹ پاؤ وزیر اعظم وہ اٹھ کے مری سے یا جہاں کا کہیں کہ بھی ہو رہنے والے ہیں صاحب وہ میرا میں پروفائل پڑھ کے میں نے سمجھا یار قد کات اچھا ہے یہ وہ فیملی بیک گراؤنٹ ٹھیک ہے وہ تو جب ہفتہ دس سن گزرا تو میں نے دوستوں کہنا شروع کیا کہ یار مجھے تو پولا گاڑی لگتا ہے آپ کو تو یاد نہیں ہوگا جنہا اٹھ نے گجنہ والے کہا تھا یہ لائل پور کا تھا ایک بڑا مشہور پہلوان تھا پولا گاڑی میں نے کہا یہ تو پولا گاڑی ٹائپ چیز ہے کچھ بھی نہیں وہ جیر اعظم وہی ہے میں تو بس بیٹھا ہے ہمیں یالو چھیل رہا ہوں یہ وہ لاہور سے آگے لڑنے پیٹھ سائیں اسے کہنا چاہیے اگر شہباز شریف یا غمزہ وغیرہ تو ان کو سوچنا چاہیے نہیں تو اس کو ہی کہنا چاہیے کہ جی اگر میں اپنے علاقے سے میں اپنے گھر میں جوتے پڑ گئے ہیں مجھے تو مجھے خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے یہ کسی اور کو دے دیں تو بتھرے گاک ان کو مل جائیں گے اور لیکن نہیں دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی بے شرمی اور بے حیائی کی جنگ دونوں طرف سے عروج پہ نہلے پہ دلنا ہے میں اور آپ یہ ہماری عقاد ہیں تو عقاد مجھے ان کی بھی بتائیں چوردی نصار کی کہ اب وہ عوط لینا چاہ رہے ہیں پنجاب اسیملی کا اور پی ایم ایل این کے پینچے سے بٹھیں گے تو پہلے تو انہوں نے بڑے زور اشور سے کہا تھا کہ مریم کے نیچے ایک بچی کے نیچے میں جو ہوں لیڈری نہیں کر سکتا تو اب ایک بچے یعنی حمزہ شباز کے نیچے لیڈر بن جائیں گے وہ ان کی عزت گوارہ کر لے گی میرے خیال ہے اگر باوقار میں تو اپنے موں پہ تپڑ ماروں گا یہ آپ سے میرا وعدہ رہا ہے میں آئینے کے سامنے بیٹھ کے اپنے موں پہ دو چار چپیڑے ماروں گا اگر ایسا ہوا چونکہ میں نے ہمیشہ آپ کے علمے ہوگا کوئی درائنگ روم گصب تو نہیں کرتے نا ہم لوگ ہم یا کیمرے کے سامنے بولتے ہیں یا کاغذ کے اوپر چھپتے ہیں اور میرا تو اخبار ہی پاکستان کا سب سے بڑا اخبار ہے تو یہ میں نے تو ہمیشہ نون لی کا تو مجھے نام سے نفرت تھی لیکن میں نے چودری صاحب کی ہمیشہ عزت کی ہے ان کے جو دو چار پانچ اچھے بندے ہیں میں نے ہمیشہ ان کا عزت احترام سے نام لیا ہے ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے ان کی شورت کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے کبھی کوئی ایک جملہ میں نے آج تک چودری نصار صاحب کی شان میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہمیشہ بہت عزت احترام سے تو اگر وہ یہ جھک مارتے ہیں تو پھر میں تو ضرور اپنے موں پہ دو چار چپیڑے تو ماروں گا انہیں کے سامنے بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو کر لیں گے لیکن یہ بابوں کو کون جو کر لیں گے کیا عمران خان بیروکرسی سے کام کروا سکتے ہیں بلکل کروا سکتے ہیں آپ دیکھیں بات سنیں لوگ شیروں کو صدھا لیتے ہیں لوگ جنگلی گھوڑا بنینہ انسان نے جب اصل میں سفر کا آغاز ہوا ہے جنگوں شنگوں کا جب سیریس معاملہ ہوا ہے تو پہلے تو وہی قبیلے جیتے تھے جنہوں نے گھوڑے کا استعمال گھوڑوں کو صدھانہ سیکھ لیا تھا پھر ان پہ قابو انہوں نے پایا ہے جنہوں نے زین ایجاد کی پھر وہ آئے جنہوں نے لگام ایجاد کی تو یہ جنگی مشین امپروف کرتے چلے گئے گھوڑے کو سو اگر آپ اب آج لگتا ہے ہمیں یہ کوئی گایا ہے جماندرو ہی ایسا تھا ایسا نہیں تھا گھوڑا بہت گھوڑا تو پٹھے بھیاد نہیں رکھنے دیتا تھا انسانوں نے صدایہ حسین دی ہو گئے لوگ پالتوشیر عشدہ تک لوگ پال لیتے ہیں سو اگر کیپبل لوگ ہیں تو یہ تو بچارے بیروکریٹ بچارہ دیکھیں بات سنیں جو بندہ زندگی میں پکی نوکری کی تلاش میں نکلا ہو وہ کتنا تگڑا ہو سکتا ہے مجھے یہ بتائیں میں نے اس بات پر گھر چھوڑ دیا تھا میں کسی کا باس ہو سکتا ہوں میں کسی کا سبورٹینٹ ہوں میں تو وہ آوارہ سا کام کروں گا زندگی میں وہ ہی کر رہا ہوں تو جس بندے کی کل کائنات یہ ہو کہ وہ میند کر کے ایک امتحان پاس کر کے زندگی بھر کے لیے پکی نوکری میں کھوچ جائے پرینڈ پر ریٹائرمنٹ کے وقت تو یہ اچھا یہ کتنا تگڑا ہو سکتا ہے مجھے بتائیں یہ کتنے وائلڈی ہے کتنے کھوچ سکتے ہیں اپنے ہر ایک کی پشت پہ تو ٹھپا لگا ہوا ہے کچھ پہ ٹھپے مجبوریوں کے ہیں ان کو کچھ جو جینولی دھر بندہ وہ فواد حسن فواد یہ آہد چیما نہیں ہیں لوگوں نے زندہ بھی رہنا تھا سروائیو بھی کرنا تھا تو اور ان کا لگاتار رول دس سال پنجاب میں یہ چمٹے ہوئے تھے تو لوگوں نے زندہ نہیں رہنا تھا نوکریوں بھی کرنی تھی بچاروں نے وہ بہت جیدار تھے جو او ایس ٹی ان کو تو چاہیے کہ جن جن لوگوں کو کا زیادہ ٹائم بطور او ایس ٹی گھد رہا ہے ان کو تو نکالے نا کھڑوں سے وہ نقل مار کے آئے ہیں سیبل سرویس کے ایکزیم دیکھے آئے ہیں تو تھوڑی سی اکل استوال کریں ٹھیک ہو جائے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں اور بے شوق ایک بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے ایک بریک کے بعد ٹیک بریک ویلکم بیک اور حسن عصار صاحب ہمارے ساتھی ہیں حسن صاحب بیوروکریٹس کی بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے اور آپ کہہ رہے تھے کہ بلکل کنٹرول ہو جائے گا لیکن میں نے ابھی ایک انٹیو کیا ایک سابق انکاؤنٹر سپیشلسٹ کا جس کا عابد باکسر صاحب کا تو ان کا یہ کہنا تھا کے پی کے نہیں ہے پنجاب پولیس جائے اس کو عمران خان ٹھیک نہیں کر سکتے تو پولیس اور بیوروکریٹسی میں سمجھو پنجاب کی مورو لیس ایک جیسی ہوگی تو عابد باکسر نے یہ کلیم کیا تھا تمہیں آپ کی گوشت خزار کر دی نہیں آئے نو عابد باکسر ویلی ویلی پرسنل لیول لیکن دس اس دس اس ٹو سیریس ایمیٹر وہ ان سے ذرا اوپری سطح کی بات ہے جس پہ اوپینین لی جانی چاہیے دی رہا پیپر لائے پتہ نہیں ہے وہ ہیں کہ نہیں مجھے تو اتنا بھی نہیں پتہ دی رہا پیپر لائے تصنیم نورانی ان سو مینی ایدر اپرائٹ زفر محمود ہیں سابق چیئرمن ویپڈا کالوم شاہر لو لکھ رہے ہیں اس سے پہلے وہ سیکش کی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں وہ واقعی صحیح معنوں میں دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں اس طرح لوگ ہیں بلائیں چار چھے بندوں کو بٹھائیں بتائیں کیا کرنا ہے یہ کون سا کھا کام ہے اور ایک اور بات ہے یہ کوئی انڈرگراؤنڈ ایکٹیویٹی یہ کوئی سیکرٹ سیورس کے لوگ تو تھے نہیں بیوروکریٹس بے شمار لوگوں کا آپ کو پتا ہوگا ہے اس کی لائلٹی کیا ہے اس کی عقاد کیا ہے اس کا فنینشل ہائیجین کا لیول کیا ہے تو ہم آپ کو اگر پتا ہے تو یہ کون سا کوئی ہے کون سا کوئی راکٹ سائے چاہیے چار چھے نامبر بڑے سینئر ریٹائیڈ بندوں کو بٹھائیں ان سے اپینین لیں اور اللہ اللہ کام شروع کر دیں کون سی بات اور ایک بات اور بتاؤں بے شمار لوگ جو ان کے سمجھے جاتے تھے وہ ان سے جان چھٹنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں چونکہ یہ لوگوں کی عزت کرنے والے لوگ نہیں تھے یہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے ان کو ظلیل و خار کرنے ان کو رسوا کرنے والے لوگ تھے یہ انگلی آئین آئین ہیں انہیں چار چاکے بات کرنے والے اور جن کی گفتگوئی شریف آدمی کے لیے طولریبل وہ ناقابل برداشت نہیں تھی تو کئی لوگ شکر کر رہے ہیں جو بظاہر بندہ حیران رہ جاتا ہے سنکے کہ اچھا پناہ بندہ یہ بات کر رہے ہیں تنگ تھے لوگ ان سے عزت کا دیکھیں خوف کا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا رشتہ ہوتا ہے عزت کا اور محبت کا اور ہر بندہ دیفنیٹلی ہماری ماں نے کوئی اچھے بچے جنے بند تو نہیں کر دیئے نا ہر بندہ یہاں چیمہ یا وہ کیا فواد وہ عجیب اس کے تو شکل پر رہونت لکھی ہوئی تھی اب وہ روتا پھر رہا ہے اور مجھے میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ ڈیم بنانے کی کیا ضرورت ہے یہاں چیمے اور فواد حسن فواد کو دو درجن پکڑو جہاں ڈیم بنانا ہے وہاں کھڑا کر دو جس طرح دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں اندر ڈیم آپ ہی بن جائیں گے اس طرح کے لوگ جو ہے باقی لکھا ہوئے ہیں ہر بندے کے بارے میں ہر ایک کو پتا ہے عجیب یہ گورنر آ رہے ہیں جناب چودری صاحب آپ کو پتہ یہ ہے چودری سرور صاحب سٹیکر بن گئے ہیں پنجاب اسمبلی کے گورنر آ رہے ہیں چودری سرور صاحب سٹیکر بن گئے ہیں چودری پرویز علیہ السلام دونوں بہت ایکسپیرینس دونوں بہت ایکسپیرینس آپ انسار قسم کے لوگ ہیں تو بیچ میں مجھے لگتا ہے ان دونوں نے نون لیگ کو بلکل فارغ کر دینا بلکل ہے آپ اس کو اس ٹرائنگل میں ایک آپ امپورٹنٹ نام بھول رہے ہیں وہ ہے علیم خان کا بلکل بلکل ایکسپوئیر بھی ہے نوجوان بھی ہیں یہ اگر یہ ٹرائکا کہلے بل پار بھی ہے تو یہ ٹرائکا اگر ملجل کے کام کرے اور ان میں یہ تمام تر صلاحیت موجود ہے کوئی کسی پیٹی ایگو کا شکار نہیں ہے کوئی سیلپ سینٹرڈ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس طرح کے لوگ ہیں کہ اقتدار کے اندر ہوں یا باہر ہوں کرتی برابر ان میں چھو دریز میں کوئی تمدیلی آتی ہے کوئی اقتدار کے عروج وہ عروج میں ہوں زوال میں ہوں وہ ایک ہی طرح کے ہیں وہ ایک ہی طرح کے پیار محبت عزت احترام کرنے والے ہر ایک کا کسی پیار محبت کرنے والے یہی حال چوئی سرور کا ہے یہی حال علیم خان کا ہے تو یہ اگر میں تو آپ سچی بات ہے پنجاب کے حوالے سے تو میں چونکہ بزدار صاحب کو تو جانتا نہیں نہ جانتا تھا فون پہ میری ان سے بات ہوئی ہے چند دن پہلے انہوں نے کال شول کی تو باقی مجھے نہیں کوئی لمبا چوڑا پتا ہے ایکسپوئیر وغیرہ یہ وہ سارا مجھے ککھ نہیں پتا ان صاحب کے بارے میں لیکن with these three individuals around تو مجھے تو الحمدللہ بہت امید ہے محمد شلقمان صاحب بات کرتے ہوئے بندہ ڈرتا بھی ہے ہم چونکہ سامپ کے ڈیسے ہوئے لوگ ہیں تو بندہ رسیوں سے بھی ڈرتا ہے کہ یار بہت میں جھٹکا نہ لگے جتنی طبقہ ہوتی ہے پھر اتنی دکھ اتنی عذیت اتنی ریاکشن بھی ہوتا ہے تو بندہ ڈرڈر کے میرے جیسے بندہ مختاط انداز میں آپ نے دیکھا ہوگا میں بات کر رہا ہوں آخر میں ایک ہی سوال ہے میرا خیال ہے ایک ہی سوال ہے اوپر چلی گئی ہے اور یہ کوئی بہت اچھا سائن نہیں ہے بڑا کنٹرولد طریقے سے چلنا چاہیے تھا لیکن وہ بہرحال عمران کا ایک اپنا ایم ایج جس طرح تھرو آؤٹ ہی کیمپین میں ہی رہا ہے پانچ سال اس نے کون سا کوئی سکون سے کوئی دن گزارا ہے تو لوگوں نے ایکسپیکٹیشنز کرنی تو اللہ بہتر کرے پنجاب میں ہمیں صورتحال بہت ہی کے پی کے میں پہلے ہی نتیجہ آ چکا ہے ان کی تریڈیشن ہی نہیں ہے کہ کسی کمنٹ کو دوبارہ لائیں اگر لائیں ہیں تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان سے خوش ہیں اور ان لوگوں نے وہاں پرفارم کیا ہے اور جو آنے والا ہے وہ ظاہر ہے پورا جان مارے گا کہ پرویس خٹک سے بہتر پرفارم کرے سو یہ ان دو سوموں کی حد تک تو بڑی خیر کیسی یہ کیفیت ہے دکھائیں دیتی ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے دیکھ لیتے ہیں آسن بھائی بات یہ ہے کہ چھپن کمپنیاں آشیانہ میٹرو بس آرین ٹرین کرپشن سانیہ موڈل ٹاؤن کیا شہباز شریف بائٹ سکیں گے نہیں میرا نہیں خیال اور یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا کافی مہینوں سے اس کا اندادہ ہے اور میں برحال جو بھی یہ ہے میرا نہیں خیال ہو نہیں سکتا دیکھیں مبشر صاحب چودہ لاشیں پندرہ لاشیں وہ تو لاشیں تو لاشیں ہیں نا وہ تو ریالیٹی ہے اب قاتل کون ہے میں آپ تو نہیں ہیں یقینا لاش تو ایک ریالیٹی ہے وہ تو اس کو تو یہ خود بھی ڈینائی نہیں کر سکتا اب کرنا کیا ہے رسپونسبلیٹی فکس کرنی ہے کس نے مروایا ان کو کوئی پولیس والوں کی یا جو باقی لوگ جن کی گولیوں سے وہ مرے ان کا تو کسی کے ساتھ نہ کوئی زمین کا زن زن زرزمین کا تو کوئی رولہ نہیں تھا کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا پہلے ہی ظلم ہو چکا ہے میرا خیال ہے انصاف تو پہلے ہی زبا ہو چکا ہے یعنی اس لیول کے قتل عام پہ بھی اگر آپ کتنی دیر ہو گئی آپ کو بیٹھے ہیں چیخ چیخ کے تحر القاضری صاحب کا گلہ بیٹھ گیا اور فرد ایٹ میٹر کوئی بھی ہو اتنے بندے مر گئے ہیں انصاف تو پہلے ہی مر گئے ہیں اتنی دیر تک ابھی تک کوئی کوئی تیعیم نہیں کوئی بھالی نہیں کوئی وارث نہیں میرا تو خیال ہے کوئی ان کے ساتھ اور لوگوں کو بھی گزیٹے ہیں جو بھلے انڈیریکٹلی ریسپانسبل ہوں یہ جو سناتے رہتے ہیں نا ہمیں یہ وقلا کی برادری یہ ہریڈ اور بریڈ اور جسٹس پتہ نہیں ہریڈ اس جسٹس بریڈ اور فلانا ٹمگانڈی لیڈ اور فلان یہ معاورے موورے نا سنوہیں اسی دی سچی بات کرو بھئی کتنا عرصہ ہو گیا ہے برسیاں بیٹھ گئی ہیں ان کی نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ پھنس رہے ہیں چوشباسری بچ نہیں رہے ہیں والی وارس ہی کوئی نہیں ہے کمال کی بات ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا کیپٹل ہے اس کا دارالہ حکومت ہے سب سے بڑا شہر ہے گولییں چلتی ٹی وی پہ دیکھی مرتے لوگ ٹی وی پہ دیکھے لوگوں نے پھر کوئی والی وارس نہیں ہے تو پتہ نہیں کس کس کو ڈوب بن رہا چاہیے یہ صرف نون لیگ نہیں حسن حصار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لیے چلتے چلتے میں آپ کا بتاؤں کہ یہ بہت شکنجہ جو ہے شباسری بچ کے ادگر تنگ ہو رہا ہے چھپن کمپنیز ہیں آشیانہ ہیں میٹرو بس ہیں اورنٹ ٹرین ہیں اور ثانیہ مارٹل ٹاؤن ہیں شباسری صاحب خیر بنائیں خیر بنائیں خیر بنائیں اللہ حافظ